بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا اپنا چینل جی آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اوون نورمل اوون جو ہوتا ہے گھروں میں وہ ہے کسی کے پاس الیکٹرک ہوتا ہے کسی کے پاس یہ گیس والا ہوتا ہے تو میرا گیس والا ہے تو اس کو میں دی ہائیڈریٹر میں کس طرح کنورٹ کر لیتی ہوں میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں اور دی ہائیڈریٹر جو ہے وہ ضروری بھی نہیں کہ ہر کوئی پر چیز کرے کیونکہ گھروں میں اتنی زیادہ دروہت اس کی نہیں ہوتی ہم عام طریقوں سے بھی لسن ادرک دھنیا پدینہ میتھی کوئی بھی چیز تماتر وہ ہم سکھا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نورمل اوون سے ہم کس طرح دی ہائیڈریٹر بنا سکتے ہیں آپ کا الیکٹرک ہے تو الیکٹرک یوز کریں گیس والا ہے تو گیس والا یوز کریں ہم اس کی گیس کو آن کرتے ہیں یہ گیس چل رہی ہے اب یہ دروازہ پہلے کھل ہے جب میں نے گیس چلائی ہے اب میں یہ دروازہ دس منٹ کے لیے بند کر دوں گی آہستگی سے ہم نے اس کو کھولنا ہے دروازے کو اور ہمارا جو مطلوبہ جو ہمیں ڈیزائر ہے ٹمپریچر وہ اچھا خاصا گرم ہو گیا یہاں پہ تو اب جو بھی چیز اکھانی ہے جیسے میں نے اپنی ایک ویڈیو دکھائی تھی غلی والی وہ ہو تو آپ نے بات جس پکڑنا ہے چیز کو اور اس کے اندر رکھ دینا ہے اچھ منٹ تک آپ نے دروازہ کھلا رکھنا ہے اور اس کو فریم کو بھی جلتے رہنے دینا فریم ابھی جل رہا ہے منٹ کے بعد ہم اس کی گیس کو فریم کو کر دیں گے بند اور اس کا دروازہ ہم نے اوپن ہی رہنے دینا اوپن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ چیز اچھے سے ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں اگر ہم اس کا دروازہ بند کریں گے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگی وہ نمی چھوڑ دے گی ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کو اس میں رکھیں اس طرح کے نارمل اوون میں اور اپنی چیز کو ایک دن میں بھی سکھا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ دو سے تین دن لگائیں تاکہ وہ اچھا ارومہ بھی دے اور خوبصورتی سے اچھے رنگ میں اس کا رنگ بھی قائم رہے تو آپ اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر میں دن میں دو سے تین دفعہ اس طرح اوون کو آن کر آپ اس کو دی ہائیڈریٹ کریں تو یہ ہو گیا دوسرا تین میں آپ کو دکھاتی ایک اور تین دی ہائیڈریٹ کرنے کا میڈیم ہیٹ پہ دیجکے کو گرم کر لینا دی چکے میں کیک بنا لیتے ہیں اسی طرح یہ ہیٹ ہو گیا اس کو احتیاس سے ایسے سٹینڈ نیچے لیے تو سٹینڈ کے اوپر میں یہ ہم دوں گی ادرک کو کوئی بھی چیز جو آپ نے ڈرائ کرنی ہے تو اب اس کے اوپر ہم نے ڈھک کرنی دی دی ایسے ہی اس کو خوشک کرنا گرم تو یہ دی چکہ ہو گیا اب نیچے سے ہیٹ آئے گی اس سے ادرک اچھے تو آپ نے کیسے سکھا سکتے ہیں یہ دو میتھڈ ہیں جن کے گھر میں اوون بھی نہیں ہے وہ اس میتھڈ کو لے لیں اور اس میتھڈ سے کام کر لیں آپ کو میرے دونوں میتھڈ پسند آئے ہوں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے میتھڈ ہیں تو ان دونوں میتھڈ کو اپنا رمضان آنے والا ہے تو پہلے سے تیاری شروع کریں اور ایسی چیزوں کو بنا کر رکھنا شروع کر دیں